موجودہ حکومت کی انتقامی کاروائیاں جاری ہیں پنجاب پولیس کا گجرات میں مسلمی کاف کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پر وزلاہی کے گھر پر چھاپا چھاپا علصب پولیس کی درجن و گاڑیوں اور سینکڑوں اہلکاروں نے رہائشگاہ کو حسار میں لے لیا پنجاب پولیس کی متعدد گاڑیاں کنجاہری ہاؤس کے قریب گشت کر رہی ہیں مسلمی کاف کے رہنماوں کے مطابق چوہدری پر وزلاہی اور ان کے بیٹے مونس الہی گھر پر نہیں بلکہ لاہور میں موجود صرف گھرے لو ملازمین گھر پر موجود ہیں یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ پولیس نے کس مقدمے میں اور کیوں چھاپا مارا ہے دوسری جانب پولیس کی جانب سے کسی بھی قسم کے موقع دینے سے انکار کیا گیا ہے موجودہ حکومت کی انتقامی کاروائیاں جاری ہیں پنجاب پولیس کا گجات میں مسلمی کاف کے رہنما اور سابق وزیراعہ پنجاب چوہدری پر وزلاہی کے گھر پر چھاپا پولیس کی درزنوں گاڑیاں اور سیکڑوں اہلکاروں نے رہائشگاہ کو حسار میں لے لیا پنجاب پولیس کی متعدد گاڑیاں کنجاہری ہاؤس کے قریب گشت کر رہی ہیں مسلمی کاف کے رہنماوں کے مطابق چوہدری پر وزلاہی اور ان کے بیٹے مونسلہی گھر پر نہیں بلکہ لاہور میں موجود ہیں صرف گھرے لو ملازمین گھر پر موجود ہیں یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ پولیس نے کس مقدمے میں اور کیوں چھاپا مارا ہے دوسری جانب پولیس کی جانب سے کسی بھی قسم کے موقع دینے سے انکار کیا گیا ہے موجودہ حکومت کی انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے پنجاب پولیس کا گجرات میں مسلمی کاف کے رہنما اور سابق وزیرعالہ پنجاب چوہدری پر وزلاہی کی درزنوں گاڑیوں اور سینکڑوں اہلکاروں نے رہائشگاہ کو حسار میں لے لیا پنجاب پولیس کی متعدد گاڑیاں کنجاہری ہاؤس کے قریب گشت کر رہی ہیں مسلمی کاف کے رہنماوں کے مطابق چوہدری پر وزلاہی اور ان کے بیٹے مونے سلاہی اس وقت گھر پر نہیں بلکہ لاہور میں موجود ہیں صرف گھرے لو ملازمین گھر پر موجود ہیں یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ پولیس نے کس مقدمے میں اور کیوں چھاپا مارا ہے دوسری جانب پولیس کی جانب سے کسی بھی قسم کا موقع دینے گریز کیا جا رہا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب پولیس کا گجات میں مسلمی کاف کے رہنما اور سابق وزیرعالہ پنجاب چوہدری پر وزلاہی کے گھر پر چھابا پولیس کی درجنوں گاڑیوں اور سیکڑوں اہلکاروں نے رہائشگاہ کو حسار میں لے لیا پنجاب پولیس کی متعدد گاڑیاں کنجاہری ہاؤس کے قریب گشت کر رہی ہیں مسلمی کاف کے رہنماوں کے مطابق چوہدری پر وزلاہی اور ان کے بیٹے مونے سلاہی گھر پر نہیں ہیں بلکہ لاہور میں موجود ہیں تفصیلات جان لیتے ہیں بولیوز کے نمائندے نوازش علی سے نوازش کیا تفصیلات ہیں جی دلکل آج آنال صبح جو ہے وہ پلیس اور مختلف حداروں کے آلکاروں نے جو ہے وہ کنجاہری ہاؤس کے محاصرے میں لے لیا تھا جس کے بعد ابھی کافی دیر ہو چکی ہے اور جو ہے ابھی تک جو ہے پلیس کی گاڑیاں جو ہے وہ انہوں نے اس کا حصار بنایا ہوا ہے اور مختلف جو ہے گشت کی گاڑیاں جو ہے وہ گشت کے کاری ہیں اور اہلکار جو ہے وہ فیڈے لگا کے اندر بھی داخل ہوئے ہیں اور پوٹی بھی دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ اہلکار جو ہے ان کے چیل قدمی ہو رہی ہے نوازش یہ بتائے گا پولیس کی جانب سے اب تک بتائے نہیں گیا کہ کیوں چھاپا مارا گیا نوازش یہ بھی بتائے گا گھر پہ ملازمین وغیرے سے بات چیت ہوئی ہے پولیس کی جی جی بلکل ہے ان سے جو ہے پولیس ہے اس کے گھر کے ملازمین سے بات ہی تو ہوئی ہے لیکن بعض جو ہے وہ نوازش چینل جو ہے وہ ان کے جرفتاری ملازمین کے جرفتاری کی حبریں بھی چلا رہے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے نا کوئی ایسی کنفرم بات نہیں ہے کہ ملازمین کو جرفتار کیا گیا ہے ٹھیک ہے نوازش آپ سے مزید بھی اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے فیل وقت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں خون ناہک بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لائکین کے ساتھ موسیقی موسیقی